مانا و سمچار مانو تا کے حق میں موسلسل فجارباد مجھے یہ ان کے چچا رجوان رجوان تارے بھائی نے مجھے فون کر رہا رجوان سر نے فجار کے وقت ہی مجھے فون کر دیتے کہ اپنے کو سرچ آپریزن چالو کرنا ہے اور اللہ کی مدہ میں شروع سے فجار کے وقت اوڑ جاتا تھا اور موسلسل تین روز چار روز سے صبح سے لے کے گرنہ ندی سے لے کے تقریباً یز گاو سون گاو مال گاو مال دا اور ڈیم تک تقریباً ہم نے تلاش کی کیونکہ جو وقت پانی کا فلو اتنا خطرناک تھا کہ ہمیں بھی نہیں معلوم تھا باوڈی بھائی کر کہاں جائیں گی ماضی میں آپ نے دیکھا ہوں گا اس پول سے ایک لڑکے نے اور دو تین باوڈیاں بھائی تو سون گاو اس کے آگے ہی ملی تو ہمارا اندازہ بھی یہی تھا کہ فلو سے بہت آگے جائیں گی لیکن اللہ کا کرنا یہ تھا کہ ڈیڑ باوڈی یہاں سے جب بھائی جس وقت پانی تھا مالے گاؤ شہر میں ندی میں انڈرگراؤنڈ گلاس ہے گلاس کے باوڈیوں میں ڈیڑ باوڈی وہاں جا کے فس گئی فسنے کے بعد کانٹیاں اور اس میں وہ وہیں رہ گئی اور جب سے وہیں فسی ہوئی تھی آج اللہ کی مدد سے ہمارا سرچ آپریشن چالیو تھا ہمیں جیسی مالاں پڑا وہاں فسی ہم نے فوراں جا کر رسکیو کر کر ڈیڑ باوڈی کو لکال کر ربی ان کے وارشن اور سویل ہسپٹال میں دیئے جب سے یہ حصہ ہوا ہے ہمارے مالے گاؤ شہر مانینیے کمیسنر کمیسنر صاحب ہمارے فائر ٹیشن کے پوار صاحب ہمارے ٹیم میں تکارام جادو ربی گراور فیروچ خان عابید خان ایسے بہت سی ٹیمیں ہماری فائر بگیڑ کی گاڑیاں بھی سرچ کر رہی تھی کہ ہم مسلسل جو دن سے یہ حصہ ہوا تین روز سے میں ان کے اہلے کھانا کے ساتھ مسلسل لگا ہوں سرچ اوپریشن میں آج اللہ کی مدد رہی سرچ اوپریشن ختم ہوا باوڈی بہت زیادہ ڈی کمپوز ہے دونوں طرف کے ہاتھ گل کر لکل چکے ہیں باوڈی کو دیکھا نہیں جا سکتا اتتی زبردست سے ڈی کمپوز ہو چکی ہے چار دن کی ڈی کمپوز باوڈی ہے اللہ کا احسان رہ باوڈی مل گئی نہیں تو اگر باوڈی سونگا ہو مالدہ فاتے ادھر مالدہ سائے گا ادھر جاتی ڈیم طرف تو ڈیم کی ایک کھڑکی بھی کھولی گئی تھی ہون ہو سکتا تھا بھائی جاتی اللہ کا احسان رہ انڈرگراؤنڈ پیپ کلک باوڈی فسی اور ہم نے آج سویرے بھجرباد سے ان کے اہلے کھانا کے ساتھ سرچ اوپریشن میرا چالو تھا رسکیو کر کر ہماری فائر گالی میں ڈال کر ابھی یہاں سویل ہسپیٹل اور ایمبولیس بلا کر ستار بھائی کیا سویل ہسپیٹل میں ڈال دیے وہ دن سے یہ حصہ ہوا سکیل تہراغی بھائی تو وہ دن سے ہمارے ساتھ میں لگا تار لگے ہوئے ہو ایک جیسا جہاں بولے وہاں اوڑی مارے کھیچے دیکھے جا کے ڈھونڈے نہیں ملی آج جا کے انہوں نے وہ محنت کرے اور ہمارے کو دیئے اس نے تسلی دیئے کہ ہم ملی چلو میں تو بہت بہت مبارک بات دینا چاہوں گا ان کے لیے ہمارے ساتھ میں جو لگ کے واحد انسان یہی ہے جو ہمارے ساتھ میں لگ کے کام کی ہے واقعی کوئی کرہ ہو رہا نہیں ہے واقعی میں سکیل تہراغ صاحب جو ہے واقعی میں واٹر ٹائگر جو بولا جاتا ہے واقعی میں واٹر ٹائگر ہے کیونکہ ہم نے ہماری آنکھوں سے دیکھا پانی کی گہرہ کی اندر پانی کی ڈیپ میں جو جا رہتے ہو گرنر ڈیم کے اطراب میں پھر مل گاؤں کے اطراب میں یز گاؤں کے اطراب میں جتنے بھی کھیڑے آتے ہیں ہم لوگ ساتھ میں موجود تھے اس بات کا پروپ بھی اور ویڈیو بھی ہمارے پاس مگر میں مالکوں کمیسنر صاحب سے گزارش کرتا ہوں جو سفٹی بیک وغیرہ جو آتا ہے کڈ آتی ہے کئی نہ کئی فائٹیسن میں جو ہے کمی ہے اس کی اس کو بڑھایا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اوکسیجن پیپ لے کر جو اترا جاتا ہے پانی کے اندر پانی کی ڈیپ کے اندر ڈیوینس وہ بھی لائے جائے کیونکہ سکیل بھائی کا بھی گھر ہے دار ہے پریوار ہے ان کے بھی بچے ہیں تو کئی نہ کئی ان کی بھی جان ہے ان کی بھی جان کی ہمیں فکر کرنا چاہیے اور واقعے میں وارٹر ٹائگر جو کام کرتا ہے سکیل تیراک صاحب ہم تہ دل سے مالے گاؤ کی اور سے ان کو مبارک بات دیتے ہیں